اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله المقریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حق تعالیٰ شانہو نے کلام اللہ شریف میں اثار کے بارے میں کچھ یوں تاریف فرمائی سورہ حشر کی آیت ہے اس صفت کو ذکر فرمایا اس صورت میں کہ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گو ان پر فاقہ ہی ہو وہ لوگ اصل میں اثار اور ہندردی اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں اثار کہتے ہیں اپنے ضرورت کے وقت دوسرے کو ترجیح دینا یعنی کہ ایک چیز ایک انسال ہے ایک ایک ایسیمپل ہے اس کے لیے کہ دھر میں اس کی حاجت ہے اس چیز کی ضرورت ہے لیکن اگر کوئی اور ضرورت مند کوئی محلے گار ہمسایا کوئی دوست یا کوئی غریب آگیا اور آگے کہ اس نے اپنی ضرورت پیش کی تو وہ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے وہ چیز دوسرے کو دے دینا کبھی کبھار صحابہ اکرام عزبان اللہ آج میں ہی یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے آگے کھانا پڑا ہے تو باہر سے کوئی سوالی آ گیا اپنے آگے اگر ایک روٹی پڑی ہوئی ہے تو وہ اٹھا کے سوالی کو دے دی کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے بھوک لکھی ہوئی تھی میں بھی تو چار دن سے تین دن سے دو دن سے بھوکا ہوں تو مجھے تو خود حاجت ہے نہیں اپنے آگے رکھی ہوئی روٹی جو ہوتی تھی کھانا اپنے آگے رکھا ہوا ابھی کھانا شروع نہیں کیا ہوتا تھا تو اس سوالی کو دے دیا کرتے تھے تو یہ ہے عصار اور قربانی آج کل ہر انسان کے پاس وفر مقدار میں مال ہے اسباب ہے برتنے کی چیزیں ہیں بہت الحمدللہ ہم لوگوں کے گھر بھرے ہوئے ہیں لیکن ہرس قتم نہیں ہوتی ہمیں کبھی کسی مجھے بہن بھائی کا خیال نہیں آیا تو یہاں پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں ایک روایت پیش کرتی ہوں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے اور بھوک اور پریشانی کی حالت میں اطلاع دی کہ میں بھوکا ہوں خدارہ مجھ پر رحم کھائیے اور مجھے کھانے کو کچھ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھروں میں اپنے جتنے بھی یعنی ہجرے تھے ان میں ایک آدمی کو بھیجا مگر کچھ نہ ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ان کی ایک رات کی مہمان نوازی قبول کرے تو ایک انساری صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی مہمان نہیں کروں گا تو وہ ان مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے بیوی سے کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں یہ جو ان کا اکرام ہو سکے اس میں کوئی قصر نہ ہو اور کوئی چیز بھی چھپا کر نہ رکھنا بیوی نے کہا خدا کی قسم بچوں کے قابل کچھ تھوڑا سا بچہ ہے اور گھر بھی اور اور کچھ بھی کوئی بھی چیز گھر میں نہیں ہے صحابی رسول اللہ عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دیجو اور جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مہمان کے سامنے بیٹھ جائیں اور تم چراغ بچھا دینا اور کسی بہانے سے چراغ کو اٹھا کے رکھ دینا چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاکہ سے رات گزار دی تو ان صحابی کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر فاکہ ہی کیوں نہ ہو اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جو صحابہ کے یہاں پیش آتے رہتے تھے چنانچہ ایک دوسرا واقعہ اسی قسم کا لکھا ہوا ہے ایک صحابی روزہ پر روزہ رکھتے تھے یعنی کہ لگتار روزے رکھتے تھے افتار کے لیے کوئی چیز کھانے میں مئسر نہ آتی تھی ایک انساری صحابی حضرت صابت نے تار لیا بیوی سے کہا کہ میں رات کو ایک مہمان لاؤں گا جب کھانا شروع کریں تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بچھا دینا اور اتنے مہمان کا پیٹ نہ بھر جائے خود نہ کھانا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا ساتھ میں سب شریک رہے جیسے کھا رہے ہوں صبح کو حضرت صحابت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ کا برتاؤ حق تعالیٰ شانہو کو بہت پسند آیا سبحان اللہ تو صحابہ اکرام کے تو بہت زیادہ گربانیاں تھی تو ہم چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے جو ہیں وہ اپنے دوستوں سے اپنے ملنے والوں سے ہم اس طرح کا سلوک کرتے ہیں خدا رائے سنہ کیجئے ہمیں اس دنیا میں ہی دل لگا کر نہیں رہنا ہم نے اپنے مالک کے پاس اپنے رب کے پاس جس نے ہمیں پیدا کیا ہم نے اس کے پاس بھی جانا ہے تو قرآن پاک کی صورت معاون میں بھی اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ برتنے والی چیز سے کبھی بھی کسی کو انکار نہ کرو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے اگر کسی کے لیے اچھا کرو تو اللہ کے لیے کرو اللہ کو کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کرو نہ کہ اپنے مفاد کو آگے رکھو جزاک اللہ خیر احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ